نفاست و سندی اسلام کا مزاج ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت وجود نور کو رب نے اس طرح کا بنایا ہے کہ اس پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی حضور سید عالم علیہ السلام جو عام انسانوں کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں نا یعنی پسینہ کبھی آتا ہے تو اس سے اس طرح کی چیز نکلتی ہے کہ انسان کا نفیس وجود تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن میرے رسول پاک کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھے اسلام پاکیزگی کا دین ہے پاکیزگی کا اور قرآن مجید نے کہا اس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کو جب اللہ نے بیان کیا تو ایک بات یہ بیان کی کہ میرے محبوب کی یہ شان ہے وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے تمہیں پاک کر دیں گے اسلام نفست پسندی کا قائل ہے آج کل کچھ لوگوں نے جالی درویشی بھی اختیار کیا نگتے ہیں بابا درویش ہے وہ درویش مثلا کس طرح کہہ کہتے ہیں اس نے مون ہی دھویا آفتہ ہو گیا میں نے کہا یہ درویش نہیں یہ محلہ ہے اس کا مون دھلاو اور اسے بتاؤ کہ اسلام وہ دین ہے جو پانچ وقت وضو کرنے کا حکم دیتا ہے تو نفاست پسندی اسلام کا مزاد ہے وضو سے جسم دھلتا ہے اور پھر جب وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو گناہ دھلتے ہیں اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو نماز کو ذریعہ پاکیزگی قرار دیا ہے آپ اس حدیث پاک کو کبھی تصور میں لائیں جو نبی پاک علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے بیان کی کریم فرمانے لگے بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو دروازہ کھولے تو سامنے طلاب ہے نہر ہے سامنے اور وہ پانچ وقت اس میں گسل کرے حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کے بدن پر کوئی محل کو چل رہ جائے گی شاہبان عرض کی حضور بالکل نہیں رہے گی تو کریم فرمانے لگے پھر جو پانچ وقت نماز پڑھے اس کے وجود پر گناہ بھی کوئی نہیں رہتا اللہ یہ کہ اس نے حقوق ادا کرنے ہو اور وہ اسے ادا کرنے پڑیں گے عزیز بھائی پاکیزگی اسلام کا مزاج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر میں کنگی کرتے تھے حضور مقدس بالوں کو تیل لگاتے تھے دیکھیں سادگی کا معاملہ اور ہے اور سادگی میں نفیس ہونا یہ رنگ ہے جسے میرے نبی نے بیان پرمایا ہے کپڑے ساتھے ہونے چاہیئے پر ساف سترے بہترین ہمارے ہاں بعض لوگوں نے نا سادگی کا ترجمہ محل پچال رکھ لیا ہے یہ ترجمہ نہیں ہے سادگی کا اسلام تو یہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ روٹی کھانے سے پہلے بھی ہاتھوں کو دھوئیں روٹی کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھوئیں ایک شخص کو حضور نے دیکھا الجا ہوا لباس ہے بکھرے ہوئے بال ہیں اٹا اٹا سا اس کا جسم ہے عجیب و غریب سی کیفیت ہے تو حضور نے بلا لیا فرمایا تجھے تو اللہ تعالی نے مالی طور پر بست دے رکھی ہے فضل ہے تیرے اوپر یا رسول اللہ الحمدللہ تو معبو فرمانے نے کہا پھر صاف سترا لباس پہننا رب نعمت دے تو اس کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے نفست پسند بڑھنے مزاجوں میں نفست لائیں لباس اجلا خوشبو والا اچھا صاف سترا پسند کیا گیا لیکن سارا زور صرف ظاہر پر نہ ہو آپ دو دنوں کے بعد جب نہا لیتے ہیں تو طبیعت بالکل للکی بھلکی ہو جاتی ہے نا مانا کیا ہے کہ من کے تن کے سارا محل اتر گیا تو تب یہ تلکی فلکی ہو گئی تو اگر کبھی من کے بھی محل اتر جائیں گے نا یعنی جھوٹ چھوڑ دیں گے یعنی حسد چھوڑ دیں گے اداوت چھوڑ دیں گے بدگمانی چھوڑ دیں گے جھوٹ چھوڑ دیں گے تکبر چھوڑ دیں گے جب آپ ایک دفعہ چھوڑیں گے نا چلیں آج تجربہ کر لیں تجربہ کر لیں ایک دن میں تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ نے نہ کسی بندے کے سخت جملے کے جواب میں بھی کہنا یار اگر کیا بھی لیا ہے تو میری کونسی کوئی اوقات ہوئی ہے رجلی کوئی دو دفعہ دن میں ماف کر کے تو دیکھیں دیکھیں بھلا اللہ دل کو سکون کتنا اطافر باتا ہے اسلام نفست کا دین ہے ایک نفیس مسلمان صاف سترا سونا سجیلا خوبصورت مسلمان اسلام ترتیب دیتا ہے لو سنو ایک تو یہ ظاہری صفائی ہے اور ایک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بتاؤں نا بھلا خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے حضور فرمانے لگے تمہیں بتاؤں نا بھلا خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے اسلام کس کا خوبصورت ہے یا رسول اللہ بتائیے تو اللہ کے معبوب علیہ السلام فرمانے لگے جو بندہ بے مقصد باتیں چھوڑ دے فضول کام چھوڑ دے لغویات چھوڑ دے جس کا اس سے تعلق نہیں اس بحث کو چھوڑ دے فرمایا وہ خوبصورت مسلمان ہیں مطلب کی بات کرے ضرورت کی بات کرے ضرورت کا سوال پوچھے اپنے کام کی طرف توجہ رکھے وہ خوبصورت ترین مسلمان ہیں ہم پتے بہت سارا بلا وجہ کب ہو جائیں بلا وجہ بلا وجہ کی ٹینشن جس بندے کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں نہ وہ کام بھی ہم نے ضرور کرنا ہے ہم نے سارے ملے کا پتہ رکھنا ہوتا ہے اگر کسی گھر میں غریبی آگئی ہے نا تو پھر اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ چار جینے کام کیوں نہیں کر دے حالانکہ کئی دفعہ دس بھی ہوں تو رزق تب بھی آتا ہے جب رب کا فضل ہوتا ہے چار کمانے والے کیا دس بھی ہوں تو دینا تو مالک نے اور اگر کنی جگہ پیسے چار زیادہ آگئے تو انہیں پتہ کرو ہے نا بینک کڑا لٹے آئے ایسے تو انہیں نا راتو راتو ہوں نا بندہ امیر ہو جاتا ہے اور میں نے کہا نہیں بھائی رب کرتا ہے میں وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوتا اپنے مزاج میں نفاست ہو ذرا طبیعت نفیس ہو بامقصد سادمی ہو نیٹھا سا ہو جگہ جگہ اس کا الجھاؤ نہ ہو وہاں بھی بات علج گئی وہاں بھی بات علج گئی یہ مزاج نہ ہو ہر جگہ بیعث کرنا ہر ایک بات کا سوال پوچھنا بعض لوگ بڑے بے مقصد سوالات کرتے ہیں ویسے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابودعو شریف میں موجود ہے فرمایا سوال یہ جہالت کا خاتمہ کرتا ہے جب تم پوچھتے ہو تو جہالت ختم ہوتی لیکن بے مقصد سوال اگر لوگ کرتے تھے تو حضور نراز ہو جاتے تھے بے امان اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا وہ جس طرح ہمارے ہاں لوگوں نے سوال نہیں آرکر یاد کرنی یہ کہتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام کی اممہ کا نام بتاؤ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے وہ نام یاد کرتے ہیں آپ یہ بتائیں وضو کے مسئلے آتے ہیں آپ کو غسل کا ساری مسائل سے اگاہی ہو گئی ہے کہاں آپ بھلج گئے امام ابو یوسف کے پاس ایک شخص بیٹھا کرتا تھا اس نے کہا امام صاحب سارے لوگ سوال کرتے تھے وہ نہیں کرتا تھا تو امام صاحب نے ایک دن کہا یاد تو بھی کچھ پوچھا کر کہنے لگا جی پوچھتا ہوں بتائیں روزہ کب افتار کرنا آپ آس پڑے فرمانے لگے سیدھی سی بات ہے روزہ سورج گروب ہونے پر یہ افتار کرنا ہے تو کہنے لگا اگر ساری رہا سورج ہی کچھ لوگنام بلا وجہ کے مقصد بلا وجہ کے مقاصد بلا وجہ یہ کام نہ کریں اپنی زندگی میں نفاست لائیں طبیعت میں نفاست لائیں بہت زیادہ سوچ سوچ کے اس کا بھی پتا کراؤ اس کا بھی پتا کراؤ فلانا بھی نہیں میری بات سن رہا فلانا بھی نہیں میری بات سن رہا ایک بزرگ تھے سادے سے تو ایک دفعہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے بچے سارے فرمانے لگے قدید نہیں ٹینشن نہیں لئی فرما برداری کرن گے تو آپ کل وجہ لین گے نہیں کرن گے تو آپ ہی دنیا تے آخرت تے خراب ہون گے میں دل پہ کیوں سوار کروں ہر بات کی ٹینشن لینا ہر بات کو دماغ پہ سوار کرنا آپ نفاست پسند ہو جائیں ایک تو بے معنی باتیں چھوڑ دیں ظاہری صفائی کے بات دوسری بات بے مقصد بے معنی یہ صفائی ہے اور تیسری بات میرے عزیز اچھی طرح اپنے ذہن میں سمالیں کہ گفت گفت صاف ستری رسول پاک اللہ جا بڑا خوبصورت تھا یعنی باتوں میں وہ حسن تھا کہ ککھ سوادنے مشری اندر اصاں کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں اے ناثاریاں شیوان آلوں تے گلہ سجڑ دیاں مٹھیاں حضور کی باتوں میں عجیب لذت تھی عجیب رانائی تھی حضور بولتے تھے تو یوں لگتا تھا میری ہی بات کرنے سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں یوں ٹھہر ٹھہر کر بولتے یہ انداز میں حسن اور جازبیت ہوتی کہ بعض وقت ایک بات کو تین دفعہ دھوڑاتے سامنے والے کی سمجھ میں پوری بات آ جاتی اور سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے رسول پاک کی باتوں کی لطافت یہ تھی کہ اگر کوئی غزور کے جملوں کو گیننا چاہتا تھا تو گین بھی سکتا تھا ایسا اس کے اندر خوبصورت مطلب رد عمل کے طور پر بھی سخت باتیں نہ کریں گالم گلوش کرنا مسلمان کا مزاج نہیں سخت جملے بولنا مسلمان کا مزاج نہیں یہ جو آپ آکے کہتے ہیں نا میں سنانیا نے چار فرقوں بولیا نہیں تو کہنے والے تو کیا ہی دیتے ہیں یہ سننے والے ہیں جو کمال کرتے ہیں یہ سننے والے ہیں وہ صاحب وہ بندہ بڑا تھا جس نے آپ کی ساری سنی کبھی کچھا جملہ کمزور بات کبھی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کے قتل کو گویا جائز سمجھ کے کرنا مومن ہونے کی وجہ سے یہ کفر ہے مومن ہوا اور اس کی زبان پر گالم گلوچ ہو چلے رب الرسول کے دشمنوں کے بارے میں تو رویہ سخت ہوا اور کامل مسلمانوں کے بارے میں مومنوں کے بارے میں کبھی بھی آپ ایسا انداز نہ اختیار کریں عزیز بھائی زبان بھی صاف ہو اور چوتھی باتی ہے کہ سوچیں بھی ذرا صاف ہو قرآن مجید کہتا ہے اجتانی مو کسیرم من الزنن انہ باد الزنن اسم فرمایا بہت سارے گمانوں سے بچا کرو بعض گمان بھی گناہ ہیں سام سترا سوچیں آپ کیوں لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں کہ وہ فلانا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے فلانا بڑا غلط ہو گیا ہے وہ فلان جگہ میں نے فلانے کو کھڑا دیکھا اسی لیے تو کھڑا ہوگا فلانا یہی تو کھڑا ہوگا آپ کیوں بدگمانی کرتے ہیں بدگمانیاں بڑا نقصان کرتی ہیں بدگمانیاں اچھے بھلے لوگوں سے ہمیں دور کر دیتی ہیں جہاں سے ہمیں دعا ملنا ہوتی ہے اچھی صحبت ملنا ہوتی ہیں وہاں سے دور ہو جاتے ہیں اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں بعض لوگ ذہن میں بال ڈال دیتے ہیں وہ تیرے تو سارے اپنے لالت کی وجہ سے تیرے پیچھے لگے ہوئے بندہ اپنے بہن بھانیوں سے بال بچوں سے سسرال والوں سے فلانے سے اس کے ذہن میں خیلات آنے لگ جاتے ہیں چھوڑو جی سارے تو میرے مند سب کے پیچھے کبھی بدگمانی نہ کریں بری سوچ نہ پیدا کریں کیا خوبصورت سبق دیا پاک کرنے والے رسول نے فرمایا تو اچھا سوچتا رہے رب اس پر بھی تجھے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا سوچوں کی صفائی نکار سوچوں کا آپ مصبت سوچیں صبح نہ اٹھ کے آپ یہ سوچیں کہ رب نے جتنی مخلوق بنائی ہے نہ سونی بنائی ہے آپ صبح اٹھ کے خیال کریں کہ نہیں یہ رسول پاک کے غلام ہیں ان کے اندر ابھی بھی بڑی خیر موجود ہے حضور کا فیض ہے آپ کچھ تھوڑا سا اچھا گمان کر کے تو دیکھیں ذہن تو بنائیں تھوڑا اگر آپ اچھا گمان کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں کتنے کتنے اچھے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے حضور خاجہ حسن بسری اپنی بات کرتے ہیں فرماتے میں نہ ایک دفعہ دریا کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ خاتون کی اس نے گود میں سر رکھا ہے اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے میں نے بدگمانی میں کہہ دیا کتنے برے لوگ ہیں دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں اور شراب کی بوتل بھی ہے ماذا اللہ ذرا کوئی لڑکا لڑکی کبھی موٹر سیکل سے گزرے تو فورا لوگ برا خیال نہیں بنا لیتے حالانکہ وہ بہن بھائی بھی تو ہو سکتے ہیں کوئی ضروری ہے کہ ہر وقت منفی سوچوں کو یہ آپ لائیں ہر وقت کو برا گمانی کریں ہر شخص کے بارے میں رویہ تلخی ہو اب تو آپ یقین کریں کہ ایسے جیسے ہمارا کسی پر اعتبار ہی نہیں رہا ہر آدمی اپنے سائے کا میں دشمن ہو گیا ہے اتنی ہم نے سوسائیٹی کے اندر مہور سخت کر دیا ہے کہ اپنوں کا پیار بھی جاتا رہا اپنوں یعنی بچے یہاں تک بولنے لگ گئے ہیں کہ اوہ جی اببا جی بھی کماؤ پتر دینا علی بھی وہ پیزے بھی کماندہ ہے آپ کا والد کے بارے میں بھی یہی نظریہ بن گیا جب سوچیں اتنی بری ہو جائیں گی اور رب نے بڑی سونی مخلوق بنائی لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَخْسَانِ تَقْوِيمِ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا اتنی جلدی اتنی جلدی آپ تھوڑا سا حضرت حسن بسری کہتے ہیں میں پورن کہنے لگا دیکھو نا یار یہ آدمی کس طرح بیٹھا ہے اور اس نے یہ شراب بھی رکھی کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک کشتی آ رہی تھی دریاء میں سے اس نے ہچکوں لے کھائے کشتی جو تھی وہ الٹ گئی اس میں چار لوگ تھے یا پانچ لوگ تھے وہ سارے دریاء کے اندر آوازیں دینے لگے کہتے ہیں وہ شخص اسی وقت اٹھا چھلانے لگائی ایک کو بچایا چھلانے لگائی پھر دو کو لے آیا پھر چھلانے لگائی تو آخری بندے کو جب جانے کے لیے کہنے لگا تو مجھے کہنے لگا جناب میرے بارے میں تو آپ کا خیال ہے میں برا آدمی ہوں تو چلو یہ آخری بندہ آپ نکال آئے ہیں تو میں تو برا ہی سعی نیتے سے ثبوت نہ منگو میں تھو نظر کرم کد ہوئی ماں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی ثبوت نہ منگو میں تھو پھلا نظر کرم کد ہوئی منہ جانا یا میرا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی اے تے واسف یار میں نظر جو کیتی تے واسف واسف ہی ہوئی تو میں تو چلو گناہگار ہوں آپ کی نظر میں تو مربانی کریں نا آپ آپ آخری مندہ نکال لائے تو خاجہ سنبسری خود بیان کرتے ہیں دیکھیں ان لوگوں کی دیانت داری فرماتے ہیں میں نے اسے کہا یار تو نہیں بچانا ہے مجھے تو تیر بھائی نہیں آتا تو چلے کوئی ارجنی مولوی صاحب بھی بڑے ہیں پر یہ مائک والا مائک نہ چلائے تو گزارہ پھر بھی نہیں ہوتا چلے ٹھیک ہے مانتے تو نہیں کسی کو زید صاحب لیکن اگر ان کا ڈرائیور گاڑی نہ چلائے تو منزل تک نہیں پہنچتے ہم کسی کو قبول کرنے کو تیار تو نہیں ہوتے لیکن معاشرہ انسانوں سے ملکہ ہی بنتا ہے ہر ایک کی ضرورت کو محسوس کرنے سے انسان آگے بڑھتا ہے سوچیں جب صاحب ہو جائیں تو رب کی مخلوق سے پیار ہو جائے گا میرے عزیز بڑے لوگ اچھے لگنے لگ جائیں آپ کو محسوس ہوگا کہ رب کی مخلوق میں اللہ نے بڑی محبت رکھی ہے کاجہ حسن بسری کہتے ہیں میں نے کہا مجھے نہیں تیار نہ آتا اس نے پھر شلانگ لگائی آخری مندہ بھی نکال کے لایا اور مجھے کہنے لگا حضر صاحب آپ نے جلدی کی سوچنے میں یہ کوئی بھی غیر نہیں میری ماں ہے اور یہ بوتل میں شراب نہیں سرکا ہے ہم ماں بیٹے روز صبح یہاں آتے ہیں ڈیوٹی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہتے ہیں سارے مسافر ہو نہیں جن کے گھر دریا کے قریب ہوتے ہیں وہ ہم نے گھوڑے اور اونٹ باندھ رکھے ہیں جو مسافر دور کے آئیں پہلے میری ماں سرکے سے انہیں روٹی کھیلاتی ہے پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بٹھا کے اونٹوں اور گھوڑوں پر تو گھر چھوڑ کے آتے ہیں ہم تو رب کے بندوں سے اس لئے پیار کرتے ہیں کہ اس کی مخلوق سے محبت کریں گے وہ ہمارے ساتھ محبت کا رشتہ رکھے گا